میں قانون کا سممان کرتا، نیالے کا سممان کرتا اور اسی لیے جس گلت فاہمی کے قارن مجھ پر یہ دھاڑائیں لگائی کیا آجادی کے پہلے اور آجادی کے بعد بندے ماترم بھارت کا مول منت رہی میں نے لوگوں کو سجیسٹ کیا بندے ماترم بولنا چاہیے اور یہ دیش کے لیے اپراد نہیں ہے اور میں کوئی کسی دھرم کو نہیں اس کا آیا دیش باشیوں کا کرتب بنتا ہے پوری دنیا میں بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جو اپنی ماتر بھومی کو ماتر کی طرح مانتا ہے گاؤں میں کسی لڑکے کو چاہے جج ہو جائے اکیل ہو جائے انجینئر ڈاکٹر اگر وہ اپنے ماں باپ کا سممان نہیں کرتا شمیدھان میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو سممان کرے کی نہ کرے لیکن سماجک سمیدھان میں ہے کہ جو بیٹا نہیں کرتا سماج کہتا کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کس کا 2019 میں کہا گیا تھا کہ امیت ساہ کی جو جڈی کالیج میں سبھا تھی اس میں گھراز سنگھ جو ہمارے 24 بیگو سرائے سے ابھیارتی ہیں انہوں نے objectionable statement دیا آج ہم نے کوٹ میں گھراز سنگھ جی کو سرینڈر کر آیا اور اسپس ٹروپ سے ہم نے کوٹ میں کہا کہ جو ان کا بیان ہے وہ ایم فیسس ہے کہ بندے ماترم کہنے پر اور انہوں نے دونوں شمدائے کو کہا کہ انہوں نے بندے ماترم کہنا چاہیے اس پورے contents میں کوئی ایسا offensive ward نہیں تھا جس سے کسی religious group کو caste کو اور barriers کو hurt ہو اور یہ نشیط روپ سے قویسنگ کے لائک معاملہ تھا اسی لئے نیالے نے ستھی طور پر اسے مانا کہ سموچے prosecution story میں کوئی ایسا ward نہیں ہے جو religious conduct کو یا religious faith کو ملیس کرتا ہو اور نیالے نے مانیہ گرراجی کو جبانت دی ہے ملیس کرتا ہے ملیس کرتا ہے